جی اسلام علیکم میں ہوں عاشر خان اور آج جنوری دوہزار بائیس ہیں النور اورچرڈ ویسٹ مرینہ کا لیٹسٹ وزٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ ایک نیو ڈیل بھی آنے والی ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اگزیکٹیو بلوگ کے اندر تین مرلہ کی کٹنگ نہیں تھی اور تین مرلہ کے ڈیمانڈ بھی تھی تو سپیشلی تین مرلہ کی کٹنگ بھی وہاں پہ ہوگی اور کیا کیا ہوگا آج جمعہ رات تیرہ طریق ہے آج یہ لانچ ہو جائے گا اور وہ جو لانچنگ ایونٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کا ویزٹ بھی کریں گے اور ڈیولمنٹ بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ریٹس کیا کیا ہے کہاں کہاں پلاتس آن گرونڈ ہے کہاں آف گرونڈ ہے گھر مل رہے ہیں ویلاز مل رہے ہیں اپارٹمنٹس مل رہے ہیں وہ سب کچھ جو ہے آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں دکھاؤں گا جی یہ مین شرکبور روڈ ہے اور یہ اس کی مین انٹرس ہے ہمیشہ کے جارہ ہم گیٹ سے ہی شروع کریں گے اور اس کے اندر جو اپارمنٹس ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں جو نیو ڈیل لانچ ہو چکی ہیں اس کے ریٹس کیا ہیں اس کے علاوہ جو ڈیولمنٹ اب تک ہو چکی ہیں سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہی دکھاؤں گا اللہ اورچڈ ڈیل ڈی اے سے اپروف یہ پروجیکٹ ہے الجلیل ڈیولپرس کا یہ پروجیکٹ ہے شرکبور روڈ کے اوپر واقع ہے اور فیض پر انٹرچین سے تقریباً تین کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے یہاں پہ اے بی سی دی ویسٹ مرینہ پانچھ بلاک تھے اب تک جو لانچ ہوئے تھے یہ لیفٹ سائٹ پہ بی بلاک ہے رائٹ سائٹ پہ ای بلاک ہے ابھی جو بلاک لانچ ہوا ہے وہ مارینہ سپورٹ سٹی کے نام سے ہیں جس میں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک نال کے رہائشی پلارٹس ہیں یاد رہے کہ یہ جو مارینہ سپورٹ سٹی ہے اس کے اندر جو پلارٹس ہیں وہ کوسٹ آف لینڈ پہ ہیں ابھی اس کے اندر ڈیولمنٹ جارجز شامل نہیں ہیں یہ ڈیٹس آف فوڈ کا مین بلوارڈ ہے اور تیس تیس فوڈ کا یہاں پہ سروس روڈ ہے ٹوٹل دو سو دس فوڈ کا یہ مین بلوارڈ ہے اس کا جو اے اور بی بلاک ہے وہ فولی آن گراؤنڈ ہے وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سی بلاک میں کام کافی تیزی سے چل رہا ہے اس میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں سیکٹر ڈی کا کام بھی چل رہا ہے اور ویسٹ مدینہ جو بلاک ہے اس کی بیلٹنگ انانونس کر دی گئی ہے مارش کے اندر اس کی بیلٹنگ ہے یہ لیفٹ ہینڈ پہ ہماری مسجد تھی اور یہ ساری دس مڈلا کی کٹنگ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے گھر یہاں پہ بن چکے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ پلوٹ ہے اسے سیل کرنا چاہتے ہیں یا پلوٹ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں فائل بیچنے کے لیے پلوٹ بیچنے کے لیے آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ انڈرگرونڈ بجلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری انڈرگرونڈ بجلی ہے کوئی اپر وائر نہیں ہے یہاں پہ اور لوگ یہ دیکھیں شفٹ یہاں پہ لوگ ہو رہے ہیں رہائشے یہاں پہ آلریڈی بھی ہیں اور مزید بھی رہائشے یہاں پہ آ رہی ہیں اے اور بی بلوک کے اندر اے بلوک میں موسٹری کٹنگ دس مڈلہ کی ہے بی بلوک کے اندر پانچ اور دس مڈلہ کے زیادہ تر پلوٹس ہیں روڈ سارے یہاں پہ کارپٹ ہو چکے ہیں اے اور بی بلوک کے اندر سی بلوک میں ابھی روڈ بن رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد اچھا بھی بات کرتے ہیں جو مرینہ سپورٹ سیٹی ہے اس میں ریڈز کے حوالے سے تین مڈلہ کا جو پلوٹ ہے ٹوٹل چودہ لاکھ پچاس ہزار پی کاسٹ آف لینڈ ہے ڈیڑھ لاکھ روپیس کی ڈان پیمٹ ہے اور پچانویں سو روپیہ یعنی کہ ساڑھے نو ہزار پیوز کی جو ہے وہ مہانا قسط ہیں پانچ سال کا یہ پیمنٹ پلان ہے اسی طریقے سے جو پانچ مڈلے کا پلوٹ ہے وہ اکیس لاکھ روپیہ کا ہے دو لاکھ روپیہ اس کی ڈان پیمٹ ہے اور تیرہ ہزار روپیہ صرف اس کی جو ہے وہ مہانا قسط ہے اس میں ریڈز بہت کم ہیں بہت کم پرائز کے اوپر آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اس وقت ویسٹ جمرینہ جو بلوک تھا اس میں تین مڈلہ اگر بات کی جائے تو کم سے کم جو ہے وہ چھ لاکھ سات لاکھ روپیہ پیمٹس جا جکی ہیں تو وہ دینا ہر کسی کے بجٹ کے اندر نہیں آتا ہے تو لوگ بڑی آسانی سے یہاں بھی بوکنگ کروا سکتے ہیں سربانہ جیو رونگ جو ہے وہ ویسٹ مرینہ کو جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں سنگاپور کی ایک کمپنی ہے جو کہ لہور سمارٹ سیٹی کو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں ویسٹ مرینہ کو بھی وہی ڈیزائن کر رہے ہیں یہ سارا اس وقت بی بلوک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کافی گھر بن چکے ہیں کچھ گھر بن رہے ہیں اے اور بی بلوک فلی آن گرونڈ ہے آپ لے کے فوری گھر بنا سکتے ہیں یہ بھی جو اے اور بی بلوک ہے یہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر ہی سیل ہوا تھا ابھی یہ آن گرونڈ آیا ہے اور یہاں پہ گھر بننے شروع ہوئے ہیں اسی طریقے سے سی بلوک کی فائلیں بھی کی تھی ڈی کی بھی کی تھی ویسٹ مرینہ کی بھی کی تھی اور ابھی جو ہیں وہ مرینہ سپورٹ سٹی کی بھی کر رہی ہیں تو اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ انسٹالمنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں انسٹالمنٹ پہ جو بلوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوتا ہے بلکل شارٹ ٹرم کے اندر آپ جو ہیں وہ انسٹالمنٹ کے اندر نہیں جا سکتے آپ کا اگر پلان کم سے کم چھ مہینے سال کا پلان ہو تو پھر آپ انسٹالمنٹ والا پلان لیں ادروائز آپ جو ہے وہ آن گرونڈ چیز کو پرچیز کریں یہ ایک راستہ بھی ہے جو ڈریکٹ جرامالا روڈ پہ نکلتا ہے یہ ساڑے ساڑے تین مرلہ کے ولاز ہیں جو کمپنی کی طرف سے لانچ کیا گئے تھے یہ بھی انسٹالمنٹ پہ لانچ کیا گئے تھے یہ ریڈی ہو چکے ہیں لوگوں کو پوزیشن مل چکے ہیں لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اس کی انسٹالمنٹ اس وقت ختم ہو چکی ہیں یعنی کہ پیمٹ پلان کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کیش پہ یہ ولا لینا چاہتے ہیں تو تقریباً سکسٹی ٹو سکسٹی فائی فلیک لکیشن کے حساب سے آپ کو یہ ولا ملے گا اس میں کچھ فیسنگ پارک ہیں اور کچھ جو ہے وہ نان فیسنگ پارک ہیں یہ بی بلوک سے ہم ہوتے ہوئے ابھی جائیں گے جی اے بلوک کی طرف اور وہاں سے سی ڈی ویسٹ مرینہ کی طرف ویسٹ مرینہ کی جو بیلٹنگ ہے وہ مارچ کے اندر بیلٹنگ ہوگی ایک اندر جو دس شرے بیارہ مرلہ کا پلوٹ ہے وہ آپ کو ملے گا جی اٹھتیس لاکھ روپے کا ٹوٹل کاسٹ آف لینڈ شار لاکھ روپے سے بوکن ہے اور اکیس ہزار پیس کی جو ہے وہ مہانہ کست ہیں اسی طریقے سے جو ایک کنال کی کیٹیگری ہے وہ سکسٹی فائی فلیک روپے کا ہے ساڑھے چھ لاکھ روپے سے اس کی بوکنگ ہے ڈان پیمر ساڑھے چھ لاکھ ہے اور اٹھتیس ہزار پیس کی مہانہ کست ہے جی ادھر سے ہم جائیں گے اب سیکٹر سی اور ڈی کی طرف بالکل میرے رائٹ ہینڈو کے اوپر جو گربن ہوئے ہیں یہ اے بلاک میں ہے اے بلاک بہت چھوٹا سا بلاک ہے اگر آپ اس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کر کے وزٹ کر سکتے ہیں یہ جو دو سو دس فٹ کا روڈ ہے یہ روڈ انڈ تک جائے گا ویسٹ جمرینہ تک اور یہ آپ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر بانڈری وال بنائے جا رہی ہے بہت خوبصورت بانڈری وال ہے جس کے اندر نش ورک ہے اس کے علاوہ گروو ورک ہے اور یہاں پر لائٹنگ ہوگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور لیفٹ اینڈ کے اوپر یہ سارا پارک ہے یہاں سے آگے آپ دیکھ رہوں گے ایک گیٹ الگ سے ہے یہ سیکٹر سی ڈی اور ویسٹ مدینہ کا ایک سیکٹرڈ گیٹ ہے سیکٹر سی کو جو پوزیشن ہے مارچ کے اندر سیکٹر سی کو پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گی وہ سیکٹر ڈی کی جو پوزیشن ہے وہ کمپنی کے مطابق آپ کو مائی میں ملنا شروع ہو جائے گی سیکٹر سی کا تو کافی حد تک کم ہو بھی چکا ہے یہاں پہ جو ہے وہ سٹریٹ لائٹ لگ چکی ہیں سیوریڈ انسٹال ہو چکا ہے اور روڈز کے اوپر بھی پتھا وغیرہ ڈال دیا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیفٹ اینڈ کے اوپر یہ ساری بانڈری وال ہو رہی ہے جی اور یہ گیٹ ہے سیکٹر سی کے اندر بھی جو کٹنگ ہے وہ پانچ ملنا اور دس ملنا کے زیادہ تر پلوٹس ہیں سیکٹر ڈی کے اندر بھی پانچ اور دس ملنا کے پلوٹس ہیں اگر آپ کا سیکٹر سی ڈی کے اندر پلوٹ ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ اگر آپ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو روڈ ہے ابھی یہ روڈ کارپٹ نہیں ہوا لیکن کھاکشہ کا ڈال دیا گیا ہے یہ دو سو دس فٹ کا روڈ ہے اینڈ تک یہ روڈ جائے گا میرے لیفٹ ہینڈ کے اوپر سیکٹر سی ہے اور رائٹ ہینڈ کے اوپر سیکٹر ڈی ہیں سیکٹر سی ڈی پورا نور آٹر جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے اوپر ہی سیل ہوا ہے یہ بلکل لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو کمرشل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیکٹر سی کے کمرشل ہیں یہ چار مرلہ کے کمرشل ہیں جس کی یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے مین کے اوپر سارا کمرشل ہے اور بیک سائٹ پر جو ہے وہ رہائچی ایری ہے سیکٹر سی کا میں نے ڈرون ویو آپ کو دکھایا ہوا ہے پورا اس کا وزٹ کیا ہوا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ویلاز بن رہے ہیں جو کہ محضر منیر ڈیزائن کر رہے ہیں ڈی ایچ ایک بہت ویل نون آرٹیٹیکٹ انجینئر ہیں بلڈر ہیں محضر منیر صاحب وہ یہاں پہ ڈیزائن کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو فلور مل جائیں گے پورشنز مل جائیں گے گراؤن فرسٹ سیکنڈ اور اس کے علاوہ آپ کو ویلاز مل جائیں گے فل انڈیپینڈڈ ویلاز اس کا پیمرٹ پلین جو ہے وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو ساری سائٹ پہ کام ہو رہا ہے یہ سیکٹر ڈی ہے ڈی فار ڈاکٹر اور یہ جو لیفٹ اینڈ پہ ہے یہ ہے جی سیکٹر سی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ سٹریٹ لائٹس بھی یہاں پہ لگا دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں کہ آگے پتھر وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں چونکہ جنوری اور فروری دو مہینے رہ گئے ہیں دو مہینے کے بعد اس کا پوزیشن ہے کام یہاں پہ ہو رہا ہے نیشے دیکھیں یہ ابھی انہوں نے جو ہے اس کو کارپٹ کرنے کی پوری تیاری میں ہے سٹریٹ لائٹس یہاں پہ لگا دی گئی ہیں یہ سارا ہمی سیکٹر سی یہ بھی سارا سیکٹر سی ہے یہ دیکھیں یہ پتھر یہاں پہ ڈال رہے ہیں مہینے کے اندر فرس ٹائم تین مرلہ کی جو ہے وہ کٹنگ انٹرڈیوز کروائے گئی تھی اے بی سی ڈی کے اندر آپ کو کم سے کم پلار جو ہے وہ پانچ مرلہ کا ملے گا یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے جی یہاں پہ سٹریٹ ٹیٹس لگا دی گئی ہیں کام ہو رہے دو مہینے کے اندر کمپنی کے مطابق آپ کو کچھ ہے وہ پوسیشن مل جائے گا شرق پو روڈ کے اوپر جو باقی سوسائٹیز ہیں جلیل گارڈن ہیں رحمان گارڈنز ہیں اگر آپ ان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میں جائیں وہاں پہ پلیلیسٹ پہ کلک کر کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میٹیریل پڑا ہوا ہے شرق پو روڈ کے علاوہ مین جیٹی روڈ کالا شاک اکو پہ جو سوسائٹیز ہیں دو بڑی سوسائٹیز ہیں ایسے گارڈنز اور اس کے علاوہ لاہور سمارٹ سٹی اگر آپ وہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کونٹریک کر سکتے ہیں اور پلیلیسٹ میں جا کے اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں وہ بالکل سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویلاز ہیں جو مارڈل ہوسٹ بنایا جا رہے ہیں اس میں تین طرح کے ویلاز ہیں ایک ہے کلاسیک ایک ہے مارڈرن اور جو ایک ہے وہ پورشنز ہیں جس میں آپ کو گرونڈ فرسٹ اور سیکنڈ پورشن ملے جائے ہیں انسٹالمنٹ پہ ہیں ایزی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو یہ ویلاز مل جائے گا اس کے ساتھ بلکل رحمان گارڈن فیس سیون ہے وہاں پہ بھی انویسمنٹ کرنے کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ویلاز بن رہے ہیں یہ دیزائن بے مسرمنید